موسیقی پہلی کلاس میں اپنے پڑے تھے سماس سماس کی پریبھاشا سماس کے بھید اور ایک اپنے اویغاؤ سماس کر لیا تھا آج اپنے دوسری کلاس لے کے آئیں گے اس میں پڑیں گے اپنے آج کرم دھاریے سماس کونسا سماس پڑیں گے کرم دھاریے سماس اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پوروی پد ویشیشن اپنے ہوتا ہے تدھا اکتر پد اکتر پد ویشیشن یا اپنے ہوتا ہے اپنے ہوتا ہے پھر دوسرا کیا ہوتا ہے اس میں ویشیشن 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 کی استطیم کی استطیم دونوں پدوں کے مدھی چے ایسو اینڈ تت لگا کر ویشیشن ویشیشن کیا جاتا ہے اور تیسری استطیس میں کیا ہوتی ہے اپمان اپمے ویشیشن ویشیشن شبدوں میں ایو یا ایو کا پریوگ کر ویگرہ کیا جاتا ہے یہ تو اس کی ہوگئی استطیم اب دیکھتے ہیں اس کے ادھارن ویشیشن اور ویشیشن اس سے اپنے کو پتہ چلے گا کیا کیا کرنا ہے اس میں پرپد ہے سندر پستکم اس میں دو شبد ایک تو ہے سندر اور ایک کیا ہے پستک تو اس کا سماس بکرے کریں گے تو لکھیں گے سندر پستکم پستکم تو کیا ہوگیا اس کا آردھ سندر پستک یہ شبد اس پرکار بنا ہے کہ پستک نہ پوشلن ہے اور ایک بچن ہے تو اس کو اپن نپوشلن ایک بچن میں ہی لکھیں گے جب اس کا سماس بگرے کریں گے تو نپوشلن ایک بچن میں ہی کریں گے دوسرا شبد ہے پیتا امبرم پیتا امبرم یہ بھی اس میں دو اک سر ایک پیت ہے اور ایک کیا ہے امبر یہ بھی کیا اس میں سنگی آ چک نپوشلن ایک بچن میں ہے تو پیتا امبر کیا ہے شبد شبد پیت اور ایک شبد دیئے ہو گیا وششن اس میں کیا ہو گیا پیت اور امبر کیا ہو گیا وشش تو وشش کو ہمیشہ نپوشلن ایک بچن میں یہ دیکھا گیا ہے تو اس میں کیا ہے نپوشلن ایک بچن تو اس کو لکھیں گے تو اس کو بھی اپن کس میں کریں پیت اور امبر یعنی کی پیت یعنی پیلا امبر یعنی غستر تو کیا ہو جائے گا پیلا غستر تیسرا لیں گے مہ راج ہے مہ راج ہے ایک شبد ہو گیا مہ دوسرا ہو گیا اس میں راج ہے تو بششن کیا ہو گیا اس میں مہ اور راج یہ پولنگ ہے اور ایک بچن پرثمہ ببکتی بہو چن میں ہے مہ راج کیا ہے پرثمہ ببکتی شبد ہے ایک بچن تو اس کا بگرے کریں گے تو لکھیں گے مہ چے آسو اسو راج ہو جاؤ جاؤ تو اس میں کیا ہو جائے گا جو یہ مہان ہے یہ پرثمہ ببکتی ایک بچن میں ہوگا مہان کس میں آ گیا پرثمہ ببکتی ایک بچن میں ہو گیا اور راج بھی کیا ہے پرثمہ ببکتی ایک بچن میں ہے اور اسو ہے یہ شبد پرثمہ 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 میں کیا ہے ببکتی جنا کتنے ہوگے لوگ کیا ہوگے بہت سارے لوگ ہیں جن نہیں جنا ہے اتما جنا تو یہ کیا ہوگیا پرثم پوروز ببکتی تو جب اس میں کتنے شبد یہ تو ہوگیا ویشے شن اور یہ کیا ہوگیا ویشے سے تو اس کو کیسے لکھیں گے اس کا سما سمدھرے کریں گے اتما اچ تے جنا اب آپ سوچو گے کہ اس میں سہ کھا کھان سے پریوں ہو گیا جب لوگ جنا ہے بہت سارے لوگ ہیں تو اتما اتما کو بھی اپن اس کو بہو بچن میں لکھیں گے اس کے انوصار ہی اس شبد کو لکھیں گے جیسی لگا ہے جنا کیا ہے بہو بچن ہے تو اس کو بہو بچن میں لکھیں گے جیسے لکھا گیا ہے اتما تو اس میں سندی کا پریوں ہو ہے ستو سندی کا پریوں ہو ہے تو اس میں بن سہ بن گیا ستو میں آگیا اور جہاں پہ ستو سندی کا پریوں کیا جاتا ہے تو اس میں جو سہ آیا ہے اپنے پاس میں ستو سندی کا ستو سندی بدلنے پر ستو سندی کا پریوں کیا گیا ہے تو اتما چے تے جنا تے کس کے لیے آیا جنا کی لیے یعنی بہوچن میں پھولنگ شبد گو بہوچن میں مانا گیا ہے یعنی بہت سارے لوگ آگے اُدھرن دیکھیں گے سیتل چھایا تو اس میں بھی دو شبد ہیں ایک ویشیشن ہے اور ایک ویشیشے ہے سیتل چھایا تو سیتل چھایا گیا ہے اس میں اس تری لی پر پوروس ایک بچن چھایا کیا ہے اس تری لنگ ہے اور پر پوروس ہے اور ایک بچن ہے اس کو لکھیں گے سیتلا چے سا چھایا یعنی کی ویشیشن شبد میں اس کا پیوک کیا جاتا ہے سا کس کے لیے چھایا کیلئے اس تری لنگ کے لیے کیا آتا سا کا پیوک ایک بچن میں ہے تو سیتلا بھی کیا ہو جائے گا پرطمہ ببکتی ایک بچن میں ہو جائے گا اس پرکار ان کا اپن سماس بگرے کر سکتے ہیں یہ اپنا تھا آج کا سماس تھا کرم دھاری سماس یعنی کہ اپنے دو سماس کمپلیٹ ہو گئے ایک تو اوی ہو گئے ہیں